اس کی میں نے بلغیریا میں بہت اچھی ترتیب دیکھی جب ہم گئے تھے ایک مسجد کے اندر بلغیریا میں تو بہت بلکل گاؤں دیہات کا علاقہ تھا اور وہاں پر کافی اچھی مسجد انہوں نے بنائی تھی تو وہاں پر انہوں نے یہ ترتیب رکھی تھی کہ جب بھی اپنے جوتے رکھیں تو جوتوں کے ساتھ انہوں نے ایک کیبنٹ لگایا تھا موبائل فون کا تو موبائل فون وہاں پر رکھ لیں اور پھر مسجد کے اندر آئیں تو جوتے بھی رکھیں موبائل فون بھی رکھیں تاکہ وہ لک اپ ہو جائیں اور پھر مسجد کے اندر آئیں اس مسجد کے اندر ہم نے یہ نوٹس کیا ہم دو دن رہے تھے اس مسجد میں ہم نے یہ نوٹس کیا تھا کہ کسی کی جماعت مسبوک نہیں ہوتی تھی یعنی کسی کی رکاعت نہیں چھوٹی تھی جب وہ نماز میں جا رہے ہیں تو وہ سب نماز سے پہلے آ جاتے تھے اپنے سنتیں پڑھتے تھے اور پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے ان کی کوئی رکعتیں مسبوک نہیں ہوتی تھی اور پھر وہ اپنا موبائل فون لے کر چلے جاتے تھے تو مجھے یہ منظر بہت اچھا لگا اور میں نے وہاں امام صاحب سے بھی بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو برانے امام تھے انہوں نے یہ باقاعدہ زبردستی یہ قانون دلوایا اس مسجد کے اندر لوگوں نے مان لیا بھی جس کو نماز کے لیے آنا ہوا ہے بس موبائل فون اپنے شیوز کے ساتھ رکھ لیں لیکن مصیبت یہ ہے کہ وہاں یہاں بھی اور وہاں بھی ایسا نہیں کر سکتے تھے کہ وہ کوئی اور لے جائے گا جھوٹے لے جاتے ہیں تو پھر موبائل فون کا کیا ہوگا یا تو پھر زاری میں رکھ لیں تو ایسی کوئی ترتیب ہونی چاہیے تو میرے خیال سے یہ موبائل فون مسجدوں کے حد تک کچھ لیمٹ کر دینی چاہیے یا تو ریمائنڈز رکھیں یا مسجد کے امام صاحب پہلے سے لوگوں کو اس کو آگاہ کریں کہ بھائی دیکھ آپ مسجد میں آگئے یا تو آپ اپنا موبائل سائلنٹ پر رکھ لو یا پھر جیب میں رکھ لو تاکہ پھر پتہ نہ چلے کہ ہم دیکھو جب ہم فلائٹس میں جاتے ہیں تو باقید اعلانات ہوتے ہیں کتنی مرتبہ جب بھی ہم فلائٹ میں بیٹھے تو ایسا نہیں ہوا کہ کسی فلائٹ والے نے اعلان نہیں کیا ہو کہ بھائی موبائل فون کو بند کر تو ابھی ہم اوران پر جا رہے ہیں یا پلائٹ کی چرہان ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ تو وہ لوگ اگر ریمائنڈ کر سکتے ہیں دنیا کے لیے تو پھر ہم کیوں نہیں یہ بار بار لوگوں کو کہہ سکتے دین کے لیے